اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال تو تینہوں حضرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈمی میوزیم سے آئے عمران خان اور مراد سعید کے ساتھ عبر جو جناب بری گوڈ آپ کا کیا حال ہے میں بلکہ ٹکو افتاب صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہے عوام کا ایک سیگمنٹ بھی نہیں ہوں نہیں کہندہ تجھے دیسٹینیشن اب آپ دیسٹینیشن نہیں رہے اب تو آپ دیسٹینیشن نہیں ہے نا نہیں نہیں جانا شیر آگے ہے باستو انتہ سلسلتے بیٹھے ہیں کہ حکم لان کرنا کیے جب آئے گا عمران سب کی جان بری گر یا پاکستان 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 امران 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 بازی یہ تو وڈ سے پوالو انہوں پہ دیکھ وڈ کٹ جائے امران امران سب کی شاہل ہنے گا کیا پاس اسادی جانے اسادی جانے اسادی جانے بھائی واہ افتاب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیمے والا نان کھانے آئے ہیں نہیں 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 یہ کوئی بھریانی کھانے آئے ہیں بے لوس ہیں بے لوس ہیں بھائی ہم مانتے ہیں خان صاحب جناب تقریریں کیسے جاری ہیں سچ سچ بتا رہا بہت اچھی جلسے تو واہ 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 تقریریں پہترین آپ ڈیمیج بھی کرتے ہیں پھر ڈیمیج کنٹرول بھی کرتے ہیں کمال ہے بھئی پولٹیکل مچورٹی آئی ہے نہیں ہے سچ بتا رہا آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے کہ وگلے دس ایک سال میں آپ مچور ہو جائیں coming with faint praise یہ سب کون ہے ان کا تعرف پلیس شکیل صاحب آپ بہت جانتے ہیں انہیں آپ کے سب سے بڑے کرٹک آفتا آپ کتنے کا ٹکٹ ہے مجھے بتا اسلامباد یہاں سے کتنے کا ٹکٹ ہے اسلامباد ایک عرصہ ہوگی ہے میں نے تو کبھی ٹکٹ کریدہ ہی نہیں میرے ملے بھائی ہے انہیں کسی اچھی سی بس میں بٹھاؤ I'll pay you ٹھیک ہے ان کو دکھاؤ وہ جو وہاں پہ عوام ہے وہ بلائی میں نہیں ہیں وہ گھان صاحب چھوڑیں یہ جلسے کو بڑا اعلان کریں وہ ان کو دکھائیں کہ آپ سے کتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں بڑا اعلان کیا بڑا اعلان کو لانگ مارچ کا اعلان کریں یہ اسلامبادی کال دے ہیں نا ہوتے بلائی سالوں اسی طرح ہاتھ دنیاں مات رہے ہیں میں اپنے ہاتھ یہ چاہوں جو بیچے جاگے در ہاتھ ٹول کٹ گئے مدان سے بیٹھے ہوگی اچھا جی کب تک امکان ہے بیس تاریک کے بعد آپ صاحب کسی بھی وقت آپ سب کو آپ کو بھی کھول آ جائے گی اور آپ پوچھیں میں خان صاحب سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہا ہے مراد ذرا سمجھو رہا بات کو سمجھو یہ پساتا ہے باتوں میں اور آپ بچے ہو ابھی اچھا یقین کرو میری انہا ہسی نکل جاتی ہے کس بات پہ ایسی بات اس میں کیا بات ہے جو ہسی نکال جاتی ہے انسان بغیر کسی بات کے بھی ہسی نکل جاتی ہے ہاں صاحب یہ نفسہ نفسی کا دور ہے اس قدر ٹینشن ہے پولارائزیشن انتہا کی ہے اور آپ کی ہسی نکل جاتی ہے آفتہ وہی جیتا ہے جو اپنے نیرز پر قابو پا جاتا ہے اگر نواز شریف واپس آ جائیں وہ بھی جلسے شروع کر دیں تو کس نے کہا کہ ان کے جلسے معمولی ہوں گے فتہ جنگ والا جلسہ دے گا تھا فتہ جنگ والا تو پھر نواز شریف کے بغیر تھا نا نواز شریف جب آئیں گے آفتہ آپ ایک بات یاد رکھنا میں نے ہمیشہ وہاں انجوائے کیا ہے وہاں مقابلہ کیا ہے جہاں پہ گوٹ فسی ہو کاتے کا مقابلہ ہو یہ ون سائیڈ میچز اپنے کو شعبہ نہیں دے چلے اگر نواز شریف آ گئے تو پھر تو محج فسے گا کہ نہیں دو یو ریلی سینک اس کو رکا کس نے ہے میں نے کہا میں پاسپورٹ دیتا ہوں آجا میں نے کہا میں تلے ٹکٹ بھی دیتا ہوں حالانکہ میں غریب آدمی ہوں آپ پتہ ہیں میں نے ٹکٹ آفر کیا دونوں دونوں کونز ہے پارٹی کا بھی اور پی آئی اے کا بھی یہ آلے ٹھیک ہے پھا جی ہے نوہ پندہ ساں نہ رہا لیا پہلے کس پارٹی میں تھا پہلے کوال پار ٹی سی پچھے بے آگے کلایب کرتا ہوں دا سی انہیں کلایب دے دوران پندہ ہزار پی آج اور ہی کر لیا لیکن ثابت تے آج تک نہیں ہو سکے نا الزام ہی نہیں یہ بھی وہی کیس نون لیگی ہے نا رہا ہے نا پہلے لیکن خانصہ تو اڈیل آگیا تو اڈیم آن داری بے کے تو یار انصاف واشنگ پاورڈر سے ہم اس کو صاف کر دیں گے وہ ایک علاق بات ہے آڈی ڈمی میزیم دا امران خان اسمان ڈار لکھ رہا ہے در کو مارویب بہت سیریس باتیں ہو رہی ہیں آپ پہ اسے جی یہ ایک بہت سیریس آدمی بیٹھ رہا ہے اللہ خیات یہ پتہ جن کے جلسے میں تھا پتہ جنگل جلسہ بیکھے تو بھائی اڈا چھوٹا جلسہ جار کتنا کوئی چھوٹا جلسہ ہے یہ کیا بات ہے اچھا او تھے میں ایک کوئی نہیں سی پیکر یعنی نہیں تھا نہیں راہ شک ہوئی نہیں سی نال نال تا بھائٹھے سی او تھے چھوٹا بندہ اچھا بھولتا سی ناو تھلوک بندہ کہنے سی انی دیا آیا تا بھائٹھے سارے اڈا چھوٹا جلسہ میں زندگی جنہیں بیکھے میں نے وہ جلسہ سنا ہے مریم کی بڑی دھوادار تکریر تھی بڑی جب وہ چھوٹا ہونا الگ بات ہے لیکن اس کا بہرحال امپیکٹ تو تھا اڈا بھی چھوٹا نہیں سی کورسی تے کورسی چھڑی ہی سی ہوتے بندہ رکھنو جگہ نہیں سی میں بھائٹھے دال ویچن گیا میں پانچ سو دی دال لگیا سی میری ساڈے چار سو دی کار واپس آئی یہاں ہاتے بھی بھائٹھے مریم نے لگن گیا ہوتے دال ویچنیاں ہوتے ساڈے دوکھنے دوکھنے دوڑیاں بلاما لینہ سے اسی آزہ رہاں ایک کممان دی پالٹی تاڈے نالے جنہی کممان دی پالٹی تاڈے نال پالٹیاں وہ بھی تاڈے پیچھے گھڑی گیاں تینکیو گمان صاحب بہت شکریہ نہیں شکریہ نہیں سانوکو کم اڈلا ہوسی کرنا کی یہ گمان صاحب آپ نے جانا ہے گوگل سٹور پہ یا پلے سٹور جو ہوتا ہے جی جی آپ کا مو نہیں آئی فون والا تو میں صرف آپ کو انڈرویڈ کا گھتا ہوں اور میں آپ کے پالٹی کا بندہ ہوں آپ نے سرچ کرنا ہے رابطہ آپ ہاں صاحب کتے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تیرے کوئل تو موبائلی تیتی داس ہونا ہے بلکہ جو مو ہوں تو آج بھی پی ٹی شیل دا وڈا سٹ اڈا ہے جنہیں کو آہی داسی سات کر یہ سمارٹ فون میرے کو لائے واقعی؟ ہاں اے گا تیتی داسی لیکن اڈا ہے کی وہ دیکھنے میں سمارٹ ہے جڈا دا مو ہے نا گارل انجن دی ہیلو اچھا جی اچھا میں کہتا ہے اچھا میں کہتا ہے اینا چھوٹا چلتا سی یہ تا مو کا چپا سکے بسے مجھے لگتا نہیں ہے یہ صاحب دو بیٹھے میں آپ کے بات سمارٹ فون نہیں ہوگا خان صاحب تاٹھی پارٹی چاہیں ایسی ایٹے غریب نا سمجھو سانو اس کے پاس تو ہوگا یہ جو ہے نا یہ جو میرے پاس بھی ہوئے گا میرا کی مو نہیں ہو یہ تا بھی بہت مارا مو یہ تکل ہوئی ہے ہاں صاحب دیکھاؤ سبوت دیکھاؤ ایک جائے نا جا کے لئے اصل دو میں جانا آگے دوان چوکی لیا رہا ہے نا کسے دے اے کہتا ہے ہاں رکھے گا جی پھاڑ گا کھائے ہاں صاحب جی بسم اللہ کتا بیٹھے بے چاہلے سہی ٹھیک ہی یا تو ساں ملنگڑیا بن کی کیوں آئے بتا رہے یہ کیا یار افتاب جسنگ سنس میں آج کیونکہ میرا کام تربیت کرنا بھی ہے یوت کا خاص طور پر ویسے تو اس فلانک کی ایوریج ایج سکسٹی فائیب ہے کیا کہلے شکیل صاحب اٹی دنیا آئے ہو جا بنا بغیر ویزے تو بھی آئندہ ہوں ایل صاحب 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 میں جوائن کرو وائٹ شلوارک میز تُزھی اتھے پا کے بیٹھے ہو وہ نام مہولا کہ نہ خوبصورت تُزھی لگنا ہے میں اتھے پہ کے تو انجوائے کر رہے ہیں شاہ خان صاحب جی یہ قاسم سوری اور علی محمد خان جی یہ بڑے شاندار لوگ ہیں تینکیو سو مچ حصد کیسر آپ نے ساڑھے تین سال میں بس یہ تین چار لوگ ہی پیدا کی ہیں آفتاب قوم بننے میں سو سال سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے سیکھ ہے میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں اور میری پارٹی بھی اسی قوم میں سے ہے بھائی بادل قیادت کوئی اپنا جانشین تو مقرر کریں کوئی ایک بندہ جو آپ کی جگہ پر لیڈ کر سکے بتائیں نا ذرا اسی شو کی وساطت سے کون کرے گا آپ اسی شو میں دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں شخصیت کوشش کریں وہ آپ نہیں ہیں آپ نہیں ہیں آپ بہت کم سن ہیں نادا ہیں آپ کے پاس کوئی سکسیسر کوئی پلان کوئی کچھ بھی نہیں ہے ایک بات کی تو داد مجھے ملنی چاہیے بسے کہ میرے بچوں میں سے کوئی لیڈ نہیں کرے گا آپ کے بچے یہاں ہیں کب وہ تو ولایت ہیں تو نواز شریف کے سانگلے میں وہ بھی تو وہی ولایت میں بیٹھے میں ہیں میں نے ان کو شروع سے ہی پولیٹک سے دور رکھا اس نے بھی دور ہی رکھا ہوئے آپ کی جو بات مجھے سخت ناپسند ہے اب کونسی میں کسی صورت ٹولریٹ نہیں کرتا اور میں اسے سراسر ہماکت قرار دیتا ہوں یہ جو بغیر سکرین کے اپنے آگے پروٹیکٹیف شیلڈ ہوتی ہے نہ یہ لگاتے نہ مریم لگاتی اور دونوں کو شد ضرورت ہے یہاں پہ سٹیٹ کو رول ادا کرنا چاہیے why would the state do that غور کرے نا اگر سٹیٹ کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے دونوں میں دونوں میں اگر یہ دونوں نہ ہوتے نا تو سٹیٹ ضرور انٹروین کرتی مجھے اب سمجھ آئی ہے باتوں باتوں میں مزاک اپنی جگہ کہ سٹیٹ آخر انسسٹ کیوں نہیں کر رہی کہ بھائی یہ بڑا مسئلہ create ہو جائے گا حالانکہ خدا نہ خواستہ کوئی eventuality کوئی اس سے ملتی جلتی حرکت بھی ہوتی ہے تو problem سٹیٹ کے گلے ہی پڑے گا اگر سٹیٹ سنسیر ہے نا قوم کے ساتھ تو پھر وہ اس کا صد باب کرے گی پیش بندی کرے گی آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک پولیس آفیسر تھے اور ان کو بہت خطرات تھے انٹی ٹیررزم سکوارڈ میں تھے وہ اسلم چوہدری ہی اور وہ اپنی پرسنل سیکیورٹی کو سیریسلی نہیں لیتے تھے یہ department کا کام تھا کہ ان کو کہتے کہ بھائی تمہاری بہادری اپنی جگہ پہ لیکن یہ ضروری چیز ہے اسی کو تو میں انہی دلیری کہتا ہوں حالانکہ اتنا competent آفیسر تھا وہ لوگ آج بھی اس کی فوکلورز دور آتے ہیں انہوں نے فلم بن رہی چوری صاحب تھے کون بنا رہا ہے لہا علاج بنا رہی ہے اور چودری نام ہے فلم کا مست بی ویری گوڈ میں اس فلم کو پروموٹ کروں گا انشاءاللہ کیا کہنے بھائی اسلام آباد علی مارک دیج باب بھائی رہے فاؤ تو رہا ہے ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ایک ایک ووٹ قیمتی ہے اچھا اسلام آباد والے جلسے میں نا اسلام آباد نہیں ہے بیٹا اسلام آباد ہے اسلام آباد ادھر دھر گانوں سے پریز کر رہے ہیں ہم زیادہ ترانے بنا رہے ہیں اپنے اچھا کسی نے پوچھا آپ سے اپنی اندینی چاہیے نا اپنی کہ آپ ڈانٹ ڈونس والا سمہ گزر چکا ہے ڈانٹ ڈونس تو یہاں پہ ہر تھوڑے بعد گانا شروع کر دیتے ہیں اوہ ہم تو خیر ڈوم ڈھاڑی ہیں ڈوم برابر ڈھوم برابر ڈھوم ڈھوم برابر ڈھوم برابر ڈھوم برابر ڈھوم بس کرو تو پھر ادھر ڈانٹ ہوں کیسے کنٹرول کریں گے نہیں ادھر اتنی خلقت میں کس کو کیا ہوش ہوگی نہیں آپ نے اس دفعہ تو ڈانس چانس کرنا ہے نہیں کوئی نہیں اس دفعہ تو نوبت بھی نہیں آنی ڈانس کی اس بار اگریشن کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ نے گرفتار ہو جانا ہے اللہ سمہ گی آپ گرفتاری سے کیوں ڈرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے ہماری غیرت کو لکھا رہے کون ہے اس اتانہ کون ہے اسی پولیس کس صدارے میں اتنی جورت ہے آپ صاحب جو میرے خان کو بند کر سکیں اس پہ ہاتھ ڈل سکیں اس وقت آپ آنے والے وقت کے علی محمد خان کو سن رہے ہیں ان کو لگے گا کوئی کوئی سو سال تقریب سر میرا ایک سوال ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کا لیے جاتا ہے یا ناہل کر دیے جاتا ہے پھر آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورت اے دو دے اندسی جس دن ہے کام ہویا مردیکھ لے آئے دیکھ کے کہ باہر بھی نا بزارے چاگر سانوا کیا ہے پنڈہ دی پنچائے چیزے پاپا بولی یہ اندہوں دو سارے اپنیاں کلا کری آئے ہیں گومن جی خان صاحب وہ گومن جو بیٹھے ہیں اس ان کی بات ہو رہی ہے گومن پیزنس آف مائنڈ بہت ضروری ہے چاروں طرف سے گھر چکے ہیں ان کا پلان ہے ٹھیک ہے ان کا پلان ہے کہ میری سیاست کو ختم کر دیں میری پارٹی کو ختم کر دیں آپ کو لگتا ہے آفتاب یہ جانے انجانے میں تو کہوں گا لا شعوری طور پہ مجھے نیلسن منڈیلا بنا کے رہیں گے ہم ساپ بڑی گل کرتی ہے کوئی ریاکشن ہی دے دے آفتاب یہ سمجھ نہیں ہے مولا نے بہت دی نہیں پاگلے کے رینج نہ آپ خان صاحب آپ کو کیسے نیلسن منڈیلا بنا سکتے ہیں نیلسن منڈیلا نے تو ستائیس سال جیل کاٹی تھی تو میں بھی کاٹ لوں گا اسی کیا بات ہے آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت سیونٹی اور اسے ستائیس ایڈ کریں نائنٹی سیونٹ پھر بھی تین سال رہتے ہوں گے جب یہ واپس آئیں گے میں نے سنٹری بار نکل کے کرنی ہے اچھا یہ پیچھے بلانوما چیز کھڑی بھی ہے اس لیے تصویر لگی بھی اس لیے اچھلی جاؤ گے خان صاحب آؤ پلو آن جی اکی آؤ جاؤ گے آؤ کیا کہنے صبحان اللہ تسیدہ کام جان دینی ہو خان صاحب تو اڈے واسطے انہیں کنٹینر دا کام کرنا ہے آبا جہاں گر میں جرکان ہو یہاں یہ فائٹر ہے جنہوں آپ بڑے بڑے اچھا میرے لالے صدیر دے تے چڑ گیا انہیں انہوں سجا آتا لہاں جی یہ اوہ لہاں جی یعنی کہ کرتا وہ فائٹر رہے ہیں پائین اچھا اوہ کارلی کرنی ہوا ہاں ہاں واہ جی واہ اچھا تو انہوں نے پتا ہاں لڑائی جائے ایٹم کر کے پچھے کھلو ہیاں دا سا انہوں پہن دیں گیاں اے مر کے کر کے دیا تھی انہیں تھی یہاں کے درا گڑ جناں اوہ کارلی کوئی نہیں کیوں گیاں دہا ہوں اے آنا کا پرند آئیے ہو ہاں تینے پتاو جو اپنے ہاں چپیڑ مار دا ہے ہاں پاکل ہو جاندہ ہاں اچھا اچھا ای کرنا ٹھیک ہوگا اپر کو مرضا ہاں اور فائٹ کروں شاہ آپ کو تھکے کھے بہت شکل کر پچھے آپ اپاس اچھا وہ جا وہ کسی فون لینے گئے تھے وہ کدھر ہے اچھا پچھلے میں نے بھی گیا سی آج ہی پہنچے انہیں آج ہی فلما ہی تو اسی دیکھا انہیں کہ فائٹ ہو رہی اندھی جنہوں ہیں انہیں مکہ ہوا آج ہوا ہی تاپنے تک تو تینہوں زرات ہم لیتے ہیں ایک بریک آمار ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جیو روبہ صبر ہے کہ دورانے پرواز جہاز کا دروازہ کھل گیا لینڈنگ تک دو مسافر دروازے کو تھام کر کھڑے رہے حرکتیں تو اسی انڈین ائر لائنز جیسی ہیں لیکن یہ برازیل میں ہوا ہے باقی ہے برازیل میں ایک چھوٹی ائر لائن یہ ہے ایرو ٹیکسی ریو برانکو تو صرف کرو کیا کر رہا تھا جو مسافروں کو پکڑا دیا اس لیے کہ کرو نے اور بہت سارے کام کر رہا تھا ٹوالٹ سیٹر سارا جہاز تھا جہاز تو ہوتا ہی پریشر آئیزڈ ہے یہ دروازہ کسے کھل گیا جیٹ ہو نا اگر اس میں ائر پریشر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ائر ٹائٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں رپچر کر دیں تو یوں ہے جیسے غبارہ پڑ جاتا ہے لیکن یہ پروپیلرز والا جہاز تھا ٹربو پروپ تو یہ نیچے اس کی فلائٹ ہوتی ہے تو بڑی کلیل تعداد تھی مسافروں کی اس میں یہ کوئی کیبل تھا جو ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے پھر بڑی مشکل سے انہوں نے کھینچا اور ساتھ جوڑ لیا بچارے کافی دیر تک کھڑے رہے اس پہ انہیں خراج تحسین پیش کیا ہوگا ائر لائنس کہ بھی آپ کی بڑی میرمانی بچ گئے بڑی بات ہے جرمانہ نہیں ہوا ہوگا وہ تو ائر لائنس والوں کو ہوا ہوگا ایک اتنے فوٹ کی بلندی پہ تھا ایک فلم تھی سنیکس آن اپلین کوئی لے کے جا رہا تھا جی لے کے جا رہا تھا کارگو میں زیادہ تر ریٹل سنیک تھے انتہائی وینمس وہ تو بہت نیچی فلائٹ ہوتی ہے میرے بھائی یہ جو اونچی فلائٹ ہے نا ایک خاص ہلٹیٹوڈ پہ جب جائیں تو انہیں ائر ٹائٹ کرنا پڑتا ہے ہیلیکاپٹر تو کھلا ہوتا ہے چاپر انتہائی انکامفٹیبل فلائٹ ہے اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کرائے سر تسی کی تھی بے شمار مرتب تسی کی ہیلیکاپٹر نے پکھے سہی کر دے سی ببو میں یہ آنے سے پہلے نا ایک ورکنگ جنرلسٹ تھا آپ کو پلٹ بھی کور کرنا پڑتا ہے وار بھی کور کرنی پڑتی ہے سلزلے آپ کو ارتھکویک بھی جیسے دوزار پانچ کا آپ نے زیادہ کیا تھا دوزار پانچ تھے میں بھی کیا سی سر راولہ کوٹ اسی ہیلیکاپٹر رہتے گیا سی اسی کھوٹی کوپٹر رہتے گیا سی جیسے ہی ازاد کشمیر کس روٹ سے جاتے ہیں اس کے مختلف روٹس ہیں تین چار ہیں لیکن جو زیادہ زیر استعمال عام شہریوں کے ہے وہ پٹریاتا والا آپ مری جائیں ہاں سے لیفٹ لیں پٹریاتا نیچے اتریں کوہالہ بریج کروس کر کے سیدھے مظفر آباد مظفر آباد میں اس رستے گیا سا درائے جیلم کے ساتھ ساتھ اور you will hit دو میل سر دو میل چکیے گئے دو میل ہے دو دریاؤں کا ملنا اے بہت خوبصورت دو میل ہے درائے نیلم آرہا ہے وادی نیلم سے اور جہلم اوپر سے آرہا ہے نیچے سبحان اللہ جہلم ٹرن لے رہا ہے باقاعدہ رائٹ ٹرن لے رہا ہے پتھروں میں لگ کے رائٹ ٹرن لیتا ہے اور اس کے حسن و جمال میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اس ٹکر کی وجہ سے یل ساور کے انگریز سارا دن لاغے ایک مچھلی بھڑھ دیتا ہے اور اس پہ ہی وہ بہت کامیابی فیل کرتے ہیں چار کلو کی اگر ایک مچھلی پگڑ لیے دو اور کیا چاہیے اچھا ایک تے اطراز نہیں کی تو اولا وزن بدا آتا ہے ارہے پچھے پھر بہ گیا میرے ارلادی ساؤں میں نے انجھ لگ رہا ہے سروں کے لئے تم آکے ہو رہے دم ایک سانیہ ہوتے ہوتے بچا تھا بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا یہ ریسنٹلی ہماری پی آئی اے کی فلائٹ جدہ جا رہی تھی تو پائلٹ نے نوٹس کیا کہ ونڈ شیلڈ میں چھوٹا سا کریک بنایا ہے پھر وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جیٹ میں کریک آنے کا مطلب ہے بلاسٹ وہ پھر کراچی لینڈ کر گیا پھر انہوں نے ٹیپ ٹوپ بھی لائی تا نو پتہ پی آئی اے ایک ہماری فلائٹ تھی اس میں بھی کریک آ گیا تھا تو اسے پھر کاہرہ موڑ کے لے گیا یہ شرمل شیخ یہ باقی ہوگا تھا اسے موڑ کے پھر کاہرہ لے کے گئے وہاں ریپیئر کروایا سر پیسنجرز کو بتایا جاتا ہے اسی واقعہ نہ بھی ہو مجھے اتفاق سے پتا تھا وہ کیسے میں جنرلیس تھا جنرلیسٹ آن بورڈ سر اسی جنرلیسٹ آف بورڈ نہیں لگ سر لگاڈیا سے ایک فلائٹ ٹوڑی تھی پھر تو بڑی مشہور فلم بھی ہے سلی سلی اس پائلٹ کا نام ہے اور یہ ایک پرندہ ٹکرا گیا تھا بینٹ شیلڈ سے ٹوم ہینکس کی اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی اور اس نے دریا کے اندر فلائٹ اتار گیا فلائٹ اتر کی جہاز بڑے ارام سے اور سارے مسافر پر کے اوپر سے ہوتے ہوئے اور کیسی کم نصیبی ہے ان لوگوں کی حاسدین بھی ہوتے ہیں سلی کے خلاف کیس بنا دیا انہوں نے کہ اس کی ہماکت تھی اس نے کیوں اتارا وہاں ہی پوٹ ایوری بڈیز لائف ان جیپرڈی حالانکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا پھر ایک اور فلم ہے بڑی دلچسپ فلائٹ دینزل واشنگٹن دینزل واشنگٹن کی حالانکہ اس نے بڑی مہارت کی لیکن ڈوپ ٹیسٹ میں پکڑا گیا کہ گزشتہ رات نے معاملات کر رکھے وہ پائلٹس کا کبیر سنگھ تھا صاحب ہاں جی ہیلیکوپٹر ویسے میرے خواہی سی لینڈ دی تم اپیچی لو اپیچی ہاں بلیک ہاک لو ہیلیکوپٹر سے کتیاں دے نا داس رہے ہاں ہاں کچھ سستا یا دس ہو چنوک کتنے کا ہندرڈ ملین ڈالرز بڑا ہیوی ڈیوٹی ہوتا ہے وہ ہیلیکوپٹر دو پنکھے ہوتے ہیں نا وہ جو آگے پیچھے پنکھے مجھے تیرڈیاں نیا سواریاں دی ملین ساور کے بندے بوتل لوان دے نی پی لینے ہندے نی نرچی جانے ملوان دے کیوں نی آئی ناڑ ہی نہیں لب دی خودی تو کہتے ہو اتنی چمکیلی جلد ہے ان کی مطلب نہیں وہ اس ٹائم ناڑا گئے اب کار لیندہ ہنے جادو آنے ہنے ڈاکٹر وچارہ بڑھا کے تھے گا آئی موٹے نہیں ڈاکٹر نے دو واری ہے مارے آئینے راکھ کے ڈاکٹر نے دیتا ہے سارا پیرا شوٹ پہلی واری کہتے ہو بڑھے ہیں پیرا شوٹ ایک خاص انچائی سے نیچے کھلتا ہی نہیں ہے تو نہ لیں تو بس تو چھال ماننے ہنے دیو کھلتا ہی نہیں ہے انتا نا کیا پیچس ہو آ رہی ہیں خالی بھی ہوئے وہ فیر کہہ رہے ہیں انتا نا چھاتے ہوئی سترہ سو ستانوے میں سترہ سو ستانوے میں پہلی دفعہ پیرا شوٹ سے جمپ کیا تھا کسی اور یہ سکسیسفل یہ ہاٹ ائر بلون پہ تھا یہ بندہ تیس سو فٹ کی بلندی سے اس نے جمپ کیا دیکھو نا اس کا حوصلہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھی اور اس نے جمپ کرنی ہی کرنی تھی اس کا حوصلہ اس کی حمد دیکھیں کہ اس نے کی اور یہ سکسیسفل جمپ بلکل ایسے ہی تھی جیسے پہلی دفعہ آپ کی ٹرین نے دریس سندھ بور کرنا تھا کوٹری کے پاس یاد نہیں تھا وہ بندہ جس نے کیا تھا جس کو جیل سے لانا پڑا کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں کوئی پائلٹ کوئی ڈرائیور کوئی کرو نہیں تھا جمالو تو وہ بندہ تھا جس کا نام تھا جمالو اس کو سزائے موت ہو چکی تھی ان کا مر تو تم نے جا نہیں ہے آ جائی تھے مارو یہ نیکی کر جاؤ اگر تم بچ گئے تو آپ ہیں فری کیوں اتنا مطلب خوفناک کیا تھا یہ پورے سب کانٹیننٹ میں اتنا بڑا پارٹ نہیں تھا دریا کا ایون برہمہ پترہ کا گنگا کا اتنا بڑا نہیں تھا تو وہ پھر جمالو اس کے لیے تیار ہو گیا اور جب جمالو نے کروس کیا اس کی سزائے موت کمیوٹ ہو گی اور وہ جب اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے پھر ایک پارٹی کا اتمام کیا اور ان سب نے جو لڈی ڈالی تھی that was hey جمالو منجا سجن آیو خیرسان ہے جمالو اور جمالو واوا جمالو ایک بندہ قیرا شور خریدنے گیا تو دکاندار سے کہتا ہے اگر یہ نہ کھلا تو پھر کہتا ہے آگے اپنے پیسے لاجیں واپس باتین حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے نجم سیٹھی شاید خاکان عباسی اور حسن نصار صاحب اور حسن نصار صاحب اپنا بندانہوں کو پارکے طرف اور افضال اور فلطان رائی ایسی بات نہیں یہ پہلے میں بیٹھاو ہوں حسن بھائی کیسے آم اپنا بھٹھی اب تم سناؤ کیا ہو رہا اے اندھیو سیڈس پنا میری گانوں درخورے اتنا نہیں سمجھے سیڈس پنا یہ ہو رہا ہے سیڈس پنا اور درخورے اتنا نہیں سمجھے بھائی کمال ہے کمال ہے یہ مجھے مجبور کر دیا ہے بھلے سی یہ ڈمی کیوں نہ ہو لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پہلا سوال ہن میں اگے تو انجی ہونا یہ بتائیں کہ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بسم اللہ میں بھی اسے تو ہے آپ نے کیا شکایت لگائی ہے بڑے بیان صاحب کو شکایت یار کہڑی میرے کو انہوں نے پوچھا بھی کیسا چاہ رہا میں کہا پتھا بھائی گیا پارٹی دا وہ سیندالا پاہیا ہے چابی دے کے آپ سیڈتے بھائی گیا اے ہننا چابی مکڑی نا ٹولو جانو ہٹنا ہونے کولم دا فکرہ اب تاب شہرِ عصیب میں آنکھیں نہیں کافی آہ لوگو ہاں جی شہرِ عصیب میں آنکھیں نہیں کافی الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا ارے واہ 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 ایک ہی پائی تجربے آنے شہر نے اب تاب یقین کرو اتنی دیر میں میں دو یوٹیوب کی ویڈیوز بنا چکا ہوتا ہوں اس کو صرف چھپن ویوز ملتے ہیں کیسی بات ہے نہیں آج کل تو لاکھ لاکھ ڈیڑھ 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 لاکھ لے لیتے ہیں جتنے ویوز یہ ایک مہینے میں لیتے ہیں عمران ریاض خان ایک گھنٹے میں لے لیتا ہے یہ بہت آپ آج کل کس چینل کے ساتھ ہیں بس ایک چینل ہے آپ کے تجزیے آپ کی باتیں آپ کے چھٹکلے کافی پیکے پڑ گئیں ماند پڑ گئیں آگے پیچھے تڑیا بہت کچھ بتا دیا کرتی تھی جناب اگر آپ ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ جتنی خبریں تھیں یہ تو سب نے کہا دیا تھا کس نے نہیں کہا سب کہتے تھے کہ اگلے تین ماہ بڑے کرٹیکل ہیں دیکھ لیجئے کہ یہ ہو جگہ وہ ہو جگہ سب کہتے تھے کیا کریں ڈبل ڈیکر باسٹے بیٹھنا بازی ہوتے میں بیگ پچھتایا آپ کیا اچھائی لگا کے بیٹھیں کیا پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کم بیک کرنا ہے کم بیک کس میں کرنا ہے پی سی بی میں پی سی بی یا کی سی بی چیک کرو گوگلی اچھا جو آپ بال کرتے ہیں نا یہ لگ بریک ہے یہ گوگلی نہیں ہے نا پچھینے نے پونہ گھنڈا گوگلی سمجھا ہوتے لاتے آپ نے اگر کرکٹ کھیلی ہوتی تو آپ کو پتا ہو اینی میٹر فلم ایک ہی کتھی اوہ جائے سیرتے سیب دیکھتا تھا مار جاندہ اچھا یہ بتائیں کہ رمیز راجہ کو کس طرح گھر بیجیں گے ایسے بتائیں نا جس طرح گورنر پنجاب نو پہ جائے صحیح کیا رہے بابا اچھی میں نو کی لوڑ سی پنگے لیا رہا دی کون سا پنگا پنگایا وزیرا اللہ نہیں منا رہا حمزارو ایسے ہی کال دے آئی جی ہوتی مان رہا کمیشنر ہوتی مان رہا سارے ہوتی مان رہا وہ تو بہت اوپر سے سارے کھچی ہیں نا وہ تو سارے مان رہے ہیں اس کی آئی جی کی کیا مجال ہے سارے مان رہے ہیں اب جو خان کے ساتھ ہونے والا ہے ایک بات یاد رکھیے گا کامان دے کیننل ڈنگر نہیں مر دے سارا کھوتا ہے کھوش سٹ دیتا سیٹھی صاحب خان کے ساتھ ہونے والا نہیں بلکہ خان دیکھو کیا کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے چلو یہ سن لیتے ہیں نہیں نہیں آپ بتائیں نا میں تو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں اب جو پچھلے پونے چار سال میں کرپشن کی گئی ہے پاہو پنجاب ہو یا پھر وفا کو ایف آئی ایکٹیو ہو گئی چن چن کے اب کیسز کھلیں گے تو ضرور کھلیں تو عمران خود کھولے بیٹھا تھا اپنے وزیروں کے کیسز کھول لیے تو اس نے وزیروں کو اندر کر دیا تھا جو اس کے ایٹی ایم تھے ان کے خلاف کھول دیا تھا یہ کوئی نئی بات ہے اگر کوئی چھوڑیں آپ بتائیں عمران کے خلاف فائل کھلتی ہے کہ نہیں اس نے کرپشن کی ہے کہ نہیں میں تو بیسے ہی کہہ رہا تھا لیکن میں ہونے کے عوال آئیے سنو الیکشن اناؤنس ہو گئے الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں تیرا کیا ہوگا کالیا ایسی منو کہہ رہے ہیں اور منو کالیا کہہ رہے ہیں وہ تو آکھے ساکھے ہوگے جیتی جائیں گے آپ اپنی بات کریں الیکشن کی طرف بات جا رہی ہے یہ سب مان رہے ہیں اس پر باتا کیوں مان رہے ہیں کیوں 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 آپ سمیت وہ جو بہت سارے کردار ہیں نا اس کہانی کے ان کی بدنصیبی دیکھئے کہ وہ ان سے انیلیسز لے کر اپنے فیصلے کیا کرتے تھے وہ جو سو کالڈ سرویز تھے نا وہ یہ بھی دیا کرتے تھے امران کا گراف تو زمین دوز ہے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے وقت ڈال دینا اور آج کل دیکھو اس کی نیٹ پریکٹس کتنی شاندار چل رہی ہے ہر ہر زلے میں ہر اہم مقام پہ وہ مزہ سے جلسے کر رہا ہے اپنی فورس کو ڈسپلن کر رہا ہے اور آپ صرف پلاننگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مسجد کیس پر پکڑا جائے کس طریقے سے اس کو توشہ خانے سے پکڑا جائے کس طریقے سے بزدار وہ بزدار شزدار کے بارے میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے ضرور کریں وہ تو شاید وہ خود بھی کرتا یہ اس کی ناہلی تھی کہ وہ نہیں کر سکا لیکن اکیلا وہ ایک بندہ ہے جس نے اس حجوم کو قوم میں کنورٹ کر دیا یہ فیکٹ ہے اچھا جی اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور ساتھ میں کیسز بھی کھل جاتے ہیں یہ جیل میں ہوں گے جیل میں کیا آپ کو بتائیں کتنے بڑے بڑے لوگ جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑے ہوئے ہیں اور جیتے ہوئے ہیں شکیل صاحب کانگریس کے لیڈرز جو تھے کوئی دس سال جیل میں رہا کوئی بارہ سال جیل میں رہا کوئی تیرہ سال جیل میں رہا ابوالکلام آزاز جیل میں تھے اور ان کی اہلیہ وفات پا گئی تھے جیتے ہوئے سب جی وزیر تعلیم کون تھا پہلے وزیر تعلیم تھے انڈیا کے وہ اپنی وفات تک وہ وزیر تعلیم رہے کیا شاندار پرسنیلٹی تھی ایک بات اور بتا دوں اوورسیز پاکستانی اب وہیں بیٹھے رہے تو کیا ہوا اوورسیز پاکستانیز کی دعائیں کافی ہیں خان کے لیے ان کی ہمدردیاں کافی ہیں ان کی نیک تمنایں کافی ہیں اور آخری بات جو وہاں پہ کرتے ہیں میں اس کے حق میں نہیں میں ہمیشہ اسے ڈسکریج کرتا ہوں تمہارا کیا ہے تم تو ہر اچھے کام کے حق میں ہی نہیں ہوتے یعنی آپ کے خیال میں وہ جو نعرے لگتے ہیں سٹریٹ میں وہ ٹھیک لگتے ہیں اور کیا ہے اس میں غلطی کیا ہے نہیں یہ نامناسب ہے یہ آپ کے ملک کی بدنامی ہے اچھا آپ نے پچھلے دنوں جو تیناتیوں کی بات کی تھی خاص طور پہ بڑے تنز کے ساتھ آپ ایک صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں میرے سامنے آپ ان کے وہ چولی چک بنا کرتے تھے وہ آپ ان کی خوشامت کیا کرتے تھے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اب آپ ان کے لیے کس قدر زہر فشانی کرتے ہیں وقت وقت کی بات ہوتی ہے آپ صاحب وقت وقت کی بات ہوتی ہے اس وقت پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ ریسنٹ ہسٹری اور نہیں آپ سچویشن بلکل الگ ہے سمجھا کرو یو ہیب ٹو ٹیک سائیڈز سر مفاد پرستی اسی چیز کا نام ہے ایسے ان کے سب سے بڑے ممدو نے ان کی وہ گت بنائی تھی اپنے پچھلے سے پچھلے دور میں کہ توبہ 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 اٹھا کے ایجنسیاں لے گئی تھی اے ممدو صاحب کو ہونے گئے نہیں دینا ممدو جس کی آپ مدا کرتے ہیں اوہ اچھا اچھا کیوں جی سدھے سدھے لفظ بولے کرو انہیں بزرگوں کو غیرنے ہونے اے کبھی کتابیں بھی پڑھی ہیں کتابیں ہم پڑھی ہیں نہیں اور کالیفونیا کنہ پڑھتا رہے ہمیں کالیفونیا ہوئے وقت جات کیا وقت جات ایام جاہلیت افتاب دکھ تو مجھے ہے آپ کو تو کافی زیادہ دکھ ہے بس ہنی آپ کو کہے گا دکھ ہے افتاب دکھ مجھے یہ بڑا بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے افتاب ایس ایک بات ہے میں کہتا ہوں بھی نا فیس ای نف ملکہ ایک تگڑا پلان بناتے ہیں کہے گا قوم کو صدھارنے کا نران کا غان چلتے ہیں نہیں تو وہاں جا کے صدھاریں گے کیسے قوم ہمارے پیچھے آئے گی اسے ایک جگہ بٹھائیں گے اور کہیں گے ہم اب تمہیں صدھارنا شروع کر رہے ہیں بھائی واہ بسے کس مقام پہ بٹھائیں گے قوم کو نران کا غان نران کا غان سے اوپر جائیں نران کا غان سے اوپر کیا ہے بٹا کنڈی اوہ بٹا کنڈی اوڈے نے سانو کپلو تا خراب کرنا ہے پھر اس اگلا مقام کون سا ہے لالوسر لیک واہ what a beauty it is لالوسر لیک is a very beautiful probably the biggest there بہت ہی شاندار لیک جس میں سے درائے کنہار بہ رہا ہے پانی ہے انتوہو بھی ایڈا تھنڈا یار تا ہم نو سا لوگ نے جگہ دا پوچھ دیں خدا دا نہیں ہو یا ساڑی جان چھڑ دے اوے جائل کبھی پاہر کو چمٹ کے دیکھو ہم میں کوئی شائلڑ گوانی ہوں تھو ویلکم بیک پودین ازرات آج کا گانا ایک غیر فلمی گیت ہے گائک اور کمپوزر ہیں استاد نصرت فتح علی خان جبکہ انتہائی شاندار لا زوال لیرکس فیض احمد فیض کے پیش کرنے جا رہے ہیں بابر فتح علی خان موسیقی کاغ اڑا ماں شگن منا ماں بگ دی وعدے ترلے پا ماں کاغ اڑا ماں شگن منا ماں کاغ اڑا ماں بگ دی وعدے ترلے پا ماں تیری یاد پوے تے روان تیرا ذکر کرا تے حسام یا قدرے نہ پیندیاں دساں اوہ بے پردیسیاں بے پردیسیاں تیریاں کدرے نہ پیندیاں دساں ہو ہو شام اڑی کا فجر اڑی کا اکھے تے ساری اومر اڑی کا شام اڑی کا فجر اڑی کا اکھے تے ساری اومر اڑی کا مثل اندیں نہ شام اوہ سویاں محمد تیرا تیرا ذکر کراتے ہسا مایا کہ درے نہ پیندیاں دسا ہو درد نہ دسا کل دی جاما راز نہ کھولا رول دی جاما درد نہ دسا کل دی جاما راز نہ کھولا رول دی جاما کس نو دل دے داگ و غاما کس در اگے چھولی ڈاما تیری یاد پوے تے روانا تیرا ذکر کراتے ہسا مایا کہ درے نہ پیندیاں دسا اوہ وے پردیسیاں وے پردیسیاں تیری یاد کہ درے نہ پیندیاں دسا ہو براو 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 براو